موسیقی 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 تو یہ نوجوان جو ہے غلط راہ بے جا رہا ہے اور اس کا جو ہے میری ذہن میں جو ہے وہ کوئی علاج نہیں ہے سباہ اس کے جیسے کہ ایک مثال آپ کی جو مدرسے کی ہے اگر یہ ہے اور یہ مدرسے کے لوگ صحیح معنوں میں صرف پڑھ لکھتے یا نہ سے نہ نکلیں مدرس سباہ سے بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ عملی زندگی کی اندر بھی قرآن اور سنت کی بیلوز جو ہیں قرآن و عدیس کی وہ ان کی زندگی میں آ جائے یہ اسی واقع کرتا ہے جب یہ انٹرچ رہیں یہ تبدی بن تیس سال کار سا گزر چکا ہے کلاس یونیشٹی کے اندر بھی میں نے پڑھایا جیسے مقامی یونیشٹی میں اور دیگر کالیجز میں بھی میں خدمات انتہام دے دا رہا ہوں جو موجود ہے حیثیت سے بغبت چھ سات سال سے جو ہے میں کالیج کو مکمل طور سے ایڈوکیشن کے حوالے سے اکیڈمی کے حوالے سے میں جو نہ رن کر رہا ہوں پورا تربیت پر ایک چارٹ بنایا ہوا ہے پورا چارٹ بنایا ہے کہ آج اس کلاس کے اندر یہ ہم بڑی تلاوت یہ کی جائے گی ہر کلاس کا اپنا نصاب ہے اگر وہ قائدہ ہے تو اس میں سورہ ناز سے جیسے ہم نے سٹارٹ کیا ہے پھر بڑی کلاسیں آتی جائیں گی ان کا حفظ کا سبق وہ نصاب میں شامل کر دیا ہے اس کو نظم ناد جو پڑھانی ہے اس نصاب کے اندر شامل دے اس بچے کو جو اخلاقیات سمجھانی ہے وہ اس نصاب میں شامل دے اس بچے کو جو ہمیں سیفٹی سے متعلق سمجھانا ہے وہ اس نصاب کا حصہ ہے تو تربیت کے حوالے سے ہم اس حد تک جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے بچے کی تربیت چاہتے ہیں جو ہمارا بچہ ہے جس طرح ہم اس کی تربیت چاہتے ہیں اسی طرح ہم اپنے طلابات کی تربیت کے لئے کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے یہ امانت ہے والدین نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے اور اس بچے کی تعلیم و تربیت پر اخلاقیات پر توجہ نہ دینا یہ امانت میں خیانت ہے والدین بساوقات اپنے بچوں سے دور رہتے ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ والدین اپنے جو بغیرہ پر چلے جاتے ہیں تو رات کو دیر سے آتا ہے تو ان کا بچوں کے ساتھ کافی زیادہ گیب پڑ جاتا ہے تو اسی گیب کو کم کرنے کے لئے ہم والدین کی بھی باقیدت تربیت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کیسا لگاؤ کرنا ہے اور اپنے بچے کے ساتھ کیسا رویہ کیار کرنا ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین گھر میں جھوٹ بول لے ہوتے ہیں جس سے بچہ اس جھوٹ کو سیکھتا ہے تو اسی طریقے سے کچھ اس طرح کے والدین کی ہم تربیتی حوالے سے بھی یہاں پر الحمدللہ کام کر رہے ہیں اب یقیناً اس کے لئے بنیابی ضرورت دائی کتاب و سنت کے علم سے آسنا ہونا چاہیے لیکن کتاب و سنت کے علم کے ساتھ ساتھ اگر ہم دائی تیار کرتے ہیں تو دائی کے لئے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ وہ معاشی طور سے بھی ہر پریشن اور دباؤ سے آزاد ہو اگر معاشی غلامی کا ہندہ جو ہے اس کے گلے میں پڑا رہا تو اس کے بعد نہ آزادہ نہ وہ کسی مسجد میں دعوت دے سکتا ہے نہ پبلک لی جو ہے اس کے بعد کے اندر کو بزن ہوگا تو اس لئے ہم نے محسوس کیا کہ ہم ایسے طلبہ تیار کریں جس میں ایک طرف کتاب و سنت کا ان کو علم ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ دنیاوی علوم سے بھی بہرابر ہوں اور جو جدید یا حصری علوم کہلاتے ہیں ان کو بھی جاننا ہو ہم صرف کتاب خوانی بنانا چاہتے ہیں ہم صاحب کتاب بنانا چاہتے ہیں صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ جو پڑے اس کے اوپر وہ عمل بھی کریں میں ایک حدیث سے آپ کو حوالہ دوں گا کہ حدیث ہمارے کے ہر بچے کو معلوم ہے ہر بڑے کو معلوم ہے پوری مسلم عمد کی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا کہ المسلم من صلی اللہ علیہ وسلم نمی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے مسلمان میں تو اس حدیث کو ہم سب جانتے ہیں ایک عامات بھی جانتا ہے لیکن عملی زندگی میں اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنا چھو گئے تو یہ فتن فساد جو ہمارے پورے مانچنے میں ہو رہے ہیں لڑائی جگڑا زبانی یا عملی جو لڑائی جگڑا ہے یہ سب فتم ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں ہماری کوشش یہ ہے ہمارا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو سیکھے اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش جائے ہیں جہاں تک سپیسیفکلی مدرسے کے حوالے سے بات ہے کہ مدرسے کے اندر آئی ٹی جو ہے یا سوفٹوئر کس طریقے سے ہیلپ کر رہا ہے بیسکلی جو مدرسے کے تمام تر آپریشنز ہیں جیادہ تر آپریشنز ان کو سوفٹوئر کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر ایک بچہ ہمارے پاس آتا ہے مدرسے میں وہ بچہ داخل ہوتا ہے تو اس کا ریکارڈ جو ہے وہ سوفٹوئر میں مینٹین ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ اس کی جو تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم کا ریکارڈ سوفٹوئر کے اندر مینٹین ہوتا ہے ہمارا مین مقصد یہ آئے کہ آگے دین پھینے دین کی تبدیل ہو ہم یہ ہمارا مذہب مین چیز ہماری یہ ہے اس لئے ہم اسی بنیاد پر انشاءاللہ اگر حالی علم تیار کریں گے تو اسی بنیاد پر تیار کریں گے اور دعا بھی کریں گے ہمیں بھی مطلب استقامت دیں اور ان کو دیکھنا آجے مطلبے کے دین کا کوئی کام مطلب اصل چیز ہویا وہ دین کا کام کرنا ہے اسلام آج اگر آپ دیکھیں تو بہت حد تک ہم نے اس کو ایک سسٹمائز طریقے سے کر لیا ہے ملتب بچوں کی جانچ پڑتار یا بچوں کا ریکارڈ تک مہدود ہی رہے گئے بچوں کی داخلے سے لے کے ان کی حاضری سے لے کے ان کے آنے جانے ان کی سیکیورٹی کیمرہ ہے ان کے ہر ایک چیز کی الحمدللہ ہم نے آج بچے کو ہم ایک پوری ذات کے طور پر لے اگر آپ اس چیز کو سمجھیں کہ مدرسے کے اندر آپ اگر ایکٹیویٹی دیکھیں بچوں کو تو صرف ہم نے سبق بھی ہی پڑھانا ہے سب دو گھنٹے میں آیا بچہ چلے جائیں لیکن اگر اس ذات کو ہم نے مکمل انسان کی طور پر لیا ہے کہ یہ کل آنے والے چیلنجز کے لیے ہم نے بچے کو چیلنجز کو تیار کرنا ہے ان بچوں کو ان چیلنجز کے لیے پھر اس کے لیے تو ہمیں پوری تیاری کرنی پڑے گی مدرسے تو صفحہ ایک ایسا سوفٹوئیئر بنانا چاہتا ہے کہ ایک وقت میں وہ سوفٹوئیئر یعنی ایک بچہ جو ہے وہ استاد کے سامنے بھی رہے اس کے والد صاحب والد صاحب کے سامنے بھی ہو جو ایڈنسٹریشن ہے ان کے سامنے بھی ہو جو ادارے کے بڑے ہیں ان کے سامنے بھی ہو اور وہ ایک وقت میں اپنے بچے کی مکمل ریپورٹ اگر والد صاحب ہے تو وہ اپنے بچے کی فیز کی ریپورٹ دیکھ سکے اپنے بچے کی کارکردگی دیکھ سکے کہ اس کی اٹینڈنسٹ کی کیا ریپورٹ ہے پورے سال کی اس کا گراف کیا بن رہا ہے اس کی جو اس میں جائزے دیئے ہیں وہ کس ترتیب سے چل رہا ہے اس میں وہ پاس ہوا ہے فیل ہوا ہے کیا گریڈ اس کا بنا ہے ہم ڈیلی کے حساب سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے والے دن آپ کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے ہفتے والے دن تو ہفتے والے دن ہم بچے کو ایک دن پہلے مطلب جمعہ والے دن ہم طلباء کو بتاتے کہ بیٹا ہفتے والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 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 عمل کیا کرتے تھے تو کل آپ نے یہ عمل کرنا ہے دمہ کرنے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے پروانے کے دن لے جاؤ اور ڈور ٹوڈور جا کر کے ساری خوربانی حالیں جبا کر کے لیاؤ پھر وہ فریشر میں آتے ہیں اور نہ کسی بیدت سے مجھ پاتے ہیں اور نہ کسی گمراہی کو نہ چاہیتے بھی بھی وہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ چونکہ معاشرے کے مانگئے یہ اور ہمارا سرمایہ دار جو ہے وہ یہ چاہتا ہے تو اور سرمایہ دار کے خلافہ نہیں جا سکتے ہیں تو ہمارا مدرسہ جو ہے اس معاملے میں بالکل آداد ہے کہ ہم اس طرح جو ہے کسی سینے رکھتے ہیں ایک مناسب تاکہ وہ اس کو دے بھی سکیں اور اس کے لحاظ سے پھر ہم اچھی تنخواہ دیتے ہیں اپنے مدرسہ کو تاکہ ان کا معاشر کا بھی ایسا مسئلہ نہ ہو اور وہ اپنے معاشروں سے آلاد ہوتے ہوئے ایک سوئی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکیں اور وہ اللہ حبداللہ کام کر رہے ہیں زرار ہے نہ وہ استادوں کے پاس کوئی ڈنڈا منڈا ہے اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے چل رہے ہیں اگر قاری لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں اس میں اور بچے بھی بہت پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں کہ جو دعائے شاید آج کل ہمارے گاؤں کے مولوی کو بھی یاد نہیں ہیں وہ ہمارے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے سارے یاد کی ہوئے اور میں اکثر ان سے سنتا رہتا ہوں گھر پہ موسیقا موسیقا ثم الصلاة على النبي محمد